ایسا کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سو خیریہ سے ہوں گے یا خوش ہوں گے ہماری دائے کہ ہمیشہ خوش رہے ہستے اور مسکراتے رہے میرا نام رحمان انور میں ہوں محمد اور میں ہوں لفرق بار اور بھئی دیکھنے جا رہے ہیں اپسوڈ 171 بھئی پہلا دوسرا بار تو دیکھتے ہیں بھئی کیونکہ پچھلے پار میں جیسا آپ نے دیکھا کہ ایک بار کم کرن کے مطلب ختم ہی سمجھے بھئی اب ختم ہو گیا تو اب کیا سمجھنا لیکن یہ کہ اب دیکھتے ہیں نیکس رامان کیا کیا آگے کا پلان کرتے ہیں ویڈیو سٹار در دیکھتے ہیں موسیقی 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 متر دھیرت رکھیے ہونی کو کونڈ ڈال ستا ہے موسیقی بربو تک تھا مجھے اس بات کیا ہے کہ میں اپنے ہی بھائی کی مرتیو کا کارن بن گیا نہیں مدر کوئی کسی کی مرتیو کا کارن نہیں ہوتا کاز سویم مرتیو کا کارن ہوتا ہے آپ تو سویم نتی نبون ہے گیانی ہے اس دھرتی پر ستھیت جو بھی جنوہ ہے وہ میں ہوں اتوہ آپ سب کا ایک نہ ایک دن انتنشت ہے اسی لئے سادو سنت مہاتمہ کہتے ہیں مرنے والے کا شوق نہیں کرنا چاہیے پرابو برادا کم کرن تو مجھے بچ پر سہی بات پیار کرتے تھے ایسے شب آتمر کے مرتیو سے تو دکھ ہو گا مرتیو لگتا ہے آپ شوق میں یہ بھول گئے کہ مرتیو آتما کی نہیں ہوتی شریر کا ہوتا ہے اور پھر اپنے کرم انسار پرتے ایک جیو ایک شریر جاپ کر دوسرا شریر دھارن کر لیتا ہے تو پھر شوق کیوں آپ کو تو اپنے بڑے بھائی پہ گرد ہونا چاہیے جو اپنے گھتے دکا پالن کرتے ہوئے ویر گھتی کو پرابت ہو گئے شوق دیاگ دیجی سیتا پھر شریر رام نے مہابلی کمکرن کا وط کر دیا مہابلی کمکرن ایک مہاتما تھی ان کا شریر راکشہ سکتا پرنتو ان کی آتما پرماتما کی بھگ تھی وہ صدیف سب کو آدھر دیتے تھے وہ لنکیش کو صدیف پتا کا سمان دیتے تھے انہوں نے یوں تمہیں جانے سے پہلی لنکیش سے کہا تھا کہ وہ تمہیں ربو شریر رام کو لوٹا دیں راکشہ 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 تنامہ یہ لینا بھی نہیں کرتے مرحبا میرے بھگوان تو آپ ہے آپ کو پرنام کیا اتفا بھگوان شیف کو پرنام کیا ایک ہی بات ہے آرشمان بھگوان پر بھگوان شیف شنکر تمہاری ہار منو کامنا پور نہ کر میری تو ایک ہی منو کامنا ہے ماں راہم لکشمن پر بجے سوریاسد کے ساتھ یدگی سماتیں ہمارا بھگوان شیف شنکر یہ گوشنا لنکا کی سینہ کا سینہ پتی کر رہا ہے سینہ پتی؟ ہاں ماں پتا شریف نے بھرے دربار میں میرا سمبان کیا سورجے کے ساتھ ہی میرے نیترٹوں میں راکش سینہ وانا سینہ پر آکرمل کریں ماں جب سے کاکا شریف کنپ کرن کابد ہوا ہے میں پل بھر بھی ان کے شورے اور سامرت کو بھول نہیں پایا ہاں نی اپناب ہو گیا اسی لیے میں نے پتا شریف کو رائے دی کہ مجھے لنکا کی سینہ کا سینہ پتی بنایا جائے تانکہ لنکا شریف کے بدھ کا پتی شور رام تھا لکشمن کو مار کر لے سکو میں پتا شریف کو بجے اترابت کر کے بنا ماں دیکھنا ماں لنکا پر اچھائے یہ جدھ کے بادر میں کیسے ہٹا تھا تانکہ 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 ظہر تانکہ 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 سمیترانندن، لشارنگ لنکیش کبھی بھی پراجے سوکار نہیں کرتے ہیں وہ اپنی انتن سواستہ شد کریں گے مہاراج بی بیشن، تب تو راکشہ سکول کا بیناش اٹل ہے ہاں جی بڑے دربھاگی کی بات ہے کہ مہا بلی کمکرد کے ود کے بعد لنکیش پل بھر کو وچھرک اوشی ہوئے تھے پر تو نہ تو انہوں نے یودھ سماپتی کے بارے میں اور نہ ہی پربو شری رام کی شرن میں جانے کے بارے میں سوچا آج وہ اپنے مہا یودھاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے مہا پاراکرمی پتر دیوانتک، نارانتک اور ترشرا کو یودھ بھومی میں بھیج رہے ہیں اور ان کا نیتردو کر رہے ہیں لنکیش کے مہا پاراکرمی پتر اتکائے لانکیش کو بتا نہیں کیا آگے اور بھائی آگے کے چپری میں موتا ہے جاؤں میرا سندیش نقشمن کو دے دو تو کب تک بڑے بھائی کے پیچھے چھتکر بہتا رہے گا آج جو تکائے اسے لوگ کر رہا ہے جاؤں جاؤں آگیا پرنام میرے سوامی شریعتکائے نے کہا ہے ہی رام تم نے میرے پتا کے بھائی مہا بھلے کمکرن کے شیش کو کاٹ کر جو شوک ہمیں دیا ہے وہیں شوک دینے کی تھان کر میں یوتھو بھومی میں اترا کاکا کمکرن کے شیش کے بدلے تمہارے چھوٹے بھائی لکشمن کے منڈ کو کاٹ کر بھوکری مارتے ہوئے اپنے پتا کے چڑڑوں میں ارپت کرنے کی سوگن دکھائی نیگ لگتے ہیں چھترانی کا دوڈ پیا ہے چھترانی کا دوڈ پیا ہے تو لکشمن سامنے آؤ چھترانی کا دوڈ مجھے آن کیا دیجئے بھئی آہ جائے جاؤ دوڈ اپنے سوامن سے جاتر کہہ دو آنسی کائی کی نسوں میں کھولتے خون کو تھنڈا کرنے کے لیے لکشمن آوشی آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا بات تو نہیں ہوا بہت بری طرح بھئی کاٹا گیا ہے ایسے 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 بھئی کبھی ایدھر سے ایدھر سے پھر ایدھر سے وہ پڑھا ہے بھئی آپ کا کمب کرنے لیکن پھر بھی اس نے نہیں سیکھا تو اس کو لے کر بھئی ایک نئی سینہ تیار ہوئی ہے ایک نئے بدلے لینے والے بندے نکلے ہیں ایک نئی سینہ کا جو سردار بھئی بنا ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ آیا تو ہے لیکن یہ کہ آتے ساتھ یونہ نے جیسے پکارا ہے نا لکشمن جی کو میں سمجھ گیا کہ بھئی یہ تو کافی شکتی شالی ہے مجھے تو لگ ہے کمب کرن کو بھی پیچھے چھوڑے گا بھئی اتنی تو پاور اس کے پاس ہوگی لیکن یہ اب جانے کے بعد دیکھو نا بھئی اگر واندر سینہ اور رام جی تو یہی سوچ رہے تھے کہ کمب کرن کے ایک نام مطلب کے مرتو کے بعد ایک اتنا ان کو جڑکہ ملے گا اگر مطلب کے واقعی وہ کمب کرن سے مطلب کے اتنے اے ان کا ایک اپری یہ مطلب کے اے کاکا شریعہ ان سے واقعی ان کو پیار ہے ایک راکش ذات کو تو پھر وہ کبھی یود کرنے کے لیے نہیں آئیں گے ایک مط مطلب کے شما مانگے گے اور یود مطلب کے انڈ کر دیں گے ایک ختم کر دیں گے کیونکہ پہلے اتنے بھئی مطلب کے اتنیوں کی مرتی ہو چکی ہے جو کافی پاور فول بھی تھے اور کافی ان کا نام سنا ہوا تھا لیکن پھر بھی نہ وہ ایک دم سے جیسے آج ایک سینہ نکلی ہے نا لنکہ سے تو پھر بھئی ایک خود واندر سینہ بھی اران رہے گی تے کیا یہ چاہتے ہیں واقعی مطلب کے آپ نا آنتے چاہتے ہیں ایک راکشت ذات نہیں بلکل ایسے ہی ہے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک کام یدہ ہے وہ سارے ہی ایک سے ایک بار کر رہے ہیں لیکن یہ کہ کن کرن کا تھوڑا سا اور سینہ تا جتنا ٹاف تائم اس نے دیا ہے نا ابھی تاک نظر نہیں آیا میں بھی آگے جو ہے نا وہ اندرجیت یا کوئی رامن تو خیر ابھی سٹیبل ہی ہے نا وہ تو ابھی جس تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا پھر واپس آگیا آپ دیکھیں کہ یہ بھی کوئی کام نہیں ہے آپ جو اتنی مطلب ایک تنا بڑا چیلنج دے رہے ہیں حلہ جلہ تو ضرور کریں گے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہے بلکل بھئی اس نے اپنا جو بھئی پہلے تو اس کو بولتے تھے گپت چاریا تو لیکن اب وہ بند کیا ہے سندیش لے کر آیا ادھر تو اب دیکھتے ہیں نیکسٹ بھئی لکشمن جی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے پاس کتنی پاور ہے تو ملتے ہیں نیکس پارک ساتھ اب تک کے لیے گوڑ بائے ٹیک